بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز ویلکم ٹو مائی چینل فلک لیننگ ٹیوب آج ہم اس ویڈیو میں یہ سکھیں گے کہ 0 پاور 0 کس نمبر کی ایکول ہوتا ہے ویسے تو اگر ہم اس کو ایکزیمن کریں اس کو کلکلیٹر کی مدد سے کر کے دیکھیں تو ہمارا آنسر آ جائے گا پر ہمارے پاس دو ایسے پروفز ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اس کو ہم دیکھیں کہ یہ کس کے ایکول ہوتا ہے پرکٹیکل ہم کر کے دیکھیں وہ پروف کون سے ہے 0 پاور 0 سے ریلیٹڈ دو تھیورم سے جس میں فرس تھیورم ہے کہ اگر ہم کسی بھی نمبر پہ 0 پاور دیتے ہیں تو وہ نمبر 1 کی ایکول ہوتا ہے یہ تو ہم سب مانتے ہیں دوسرا تھیورم یہ ہے کہ اگر 0 پہ کوئی بھی پاور آ جائے تو وہ نمبر پورا 0 بن جاتا ہے یہاں پر کوئی بھی ایک چوئیس نہیں ہے جس کو ہم سلیکٹ کریں اور ہمارا آنسر صحیح آ جائے ہمارے پاس یہاں پر دو آنسر ہیں 0 پاور 0 1 بھی ہو سکتا ہے 0 پاور 0 0 بھی ہو سکتا ہے اگر ہم کلکیولیٹر کی مدد سے کلکیولیٹ کریں تو ہمارا آنسر آ جائے گا پر ہمارا ذہن نہیں مانے گا کیونکہ یہ دونوں تھیورمز بلکل کریکٹ ہیں پر 0 پاور 0 کے لیے کون سا کریکٹ ہے یہ ہمارے لیے ڈیسائٹ کرنا بہت مشکل ہے تو اس کو پریکٹیکل سے کر کے دیکھنا پڑے گا پھر ہمارا ذہن مانے گا کی اس کا آنسر ایکچول میں ہے کیا اگر ہم 0 پاور 0 کو تھوڑا سا اگزائمن کریں کہ یہ کس ٹائپ کا نمبر ہے تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا نمبر ہے جو یہ نمبر ہے اس کی پاور میں بھی وہی نمبر ہے means کہ اگر یہ نمبر x ہے تو اس کی پاور میں بھی x ہے x پاور x تو اس ٹائپ کے ہم ایسے نمبرز ڈونیں گے جو 0 کے آس پاس ہوں ان کو ہم اگزائمن کر کے دیکھیں گے تو پھر ایسے ایسے ہم 0 کو اپروچ کریں گے پھر ہمارا ذہن مانے گا کی 0 پاور 0 کا آنسر کیا ہے اب دیکھتے ہیں کی 0.9 پاور 0.9 کا آنسر کیا ہے گا جو کہ ایکول ہے 0.909532576 and so on اب دیکھتے ہیں کی 0.8 پاور 0.8 کا آنسر کیا ہے گا وہ ہے 0.8365 and so on مطلب کی یہاں پر نمبر ڈیکریز ہو رہا ہے اس کے بعد چلتے ہیں 0.7 پاور 0.7 پر جس کا آنسر آئے گا 0.779 and so on ابھی بھی نمبر ڈیکریز ہو رہا ہے اب 0.6 پاور 0.6 کا آنسر آئے گا 0.73602 اب یہاں پر بھی نمبر ڈیکریز ہو رہا ہے پر آہستہ بہت سلولی جیسے کی دو نمبر زیادہ تیزی سے ڈیکریز ہو رہے تھے پر یہ والے 0.7 اور 0.6 تھوڑے سے کم ڈیکریز ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں اب آگے چلتے ہیں 0.5 پاور 0.5 کے جو ایکول ہے 0.707 یہ بھی آہستہ آہستہ ڈیکریز ہو رہا ہے اس کے بعد 0.4 پاور 0.4 is equal to 0.693144 نمبر ابھی تک ڈیکریز ہو رہے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جیسے کی 0.3 پاور 0.3 is equal to 0.69684 اگر ہم دیکھیں 0.4 کو تو یہاں پر ہے 0.693 اور 0.3 میں آ رہا ہے 0.696 اس کا کیا مطلب ہوا کی ابھی نمبر ڈیکریز نہیں انکریز ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں 0.2 پاور 0.2 is equal to 0.724 اور سون جیسے جیسے ہم نمبر کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں ہمارا آنسر انکریز ہوتا جا رہا ہے 0.1 پاور 0.1 is equal to 0.7943 نمبر is also انکریزنگ اب ہم اور چھوٹا نمبر لیتے ہیں جیسے کی 0.01 پاور 0.01 is equal to 0.954 99 نمبر انکریز ہو رہا ہے اور 1 کو اپروچ کر رہا ہے اس کے بعد ہم اور چھوٹا نمبر لے کر دیکھتے ہیں جیسے کی انکریز ہوتا جا رہا ہے جیسے ہم نمبر کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں تو ہمارا آنسر انکریز ہوتا جا رہا ہے اور 1 کو اپروچ کر رہا ہے اب ہم بہت بڑا نمبر لے کر دیکھتے ہیں جس میں پوائنٹ کے بعد اور 1 سے پہلے 20 0s ہوں اور اس کی پاور میں بھی وہ ہی سیم نمبر ہے تو اس کا آنسر گیا آتا ہے تو 0 power 0 کا آنسر کیا آئے گا جیسے جیسے ہم نمبر کو بڑھاتے جا رہے تھے تو یہاں تو وہ ڈیکریز ہو رہے تھے اور ڈیکریز ہونے کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ انکریز ہونا شروع ہو گئے مطلب کی 0 کو اپروچ نہیں کر رہے تھے وہ پھر بھی 1 کو اپروچ کر رہے تھے تو اگر ہم 0 power 0 لے ہیں تو اس کا بھی آنسر تو اس کا آنسر بھی 1 کو اپروچ کرے گا پر ہمارے پاس جو دو تھیورم ہیں 0 power 0 کے لئے کہ x power 0 1 کے ایکول ہوتا ہے اور 0 power x 0 کے ایکول ہوتا ہے تو ان دونوں تھیورم میں سے 0 کے لئے جو تھیورم بالکل correct مانا جائے گا وہ first والا ہے کہ x power 0 is equal to 1 means کہ کوئی بھی نمبر ہو اس پہ اگر 0 power ہے تو 1 کے ایکول ہوتا ہے most powerful یہ تھیورم ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے like اور share ضرور کیجئے اور subscribe کیجئے میرے چینل فلک learning tube کو اور اگر آپ چاہیں تو instagram پہ اور facebook پیچ پہ بھی follow کر سکتے ہیں اس کی لنک آپ کو description میں مل جائے گی اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے thank you very much سکتے ہیں سکتے ہیں